باہ 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 مینسٹری آف لیبر کیا سمجھ داری بیٹی بات ہے ایک عام آدمی ایسی بھول کرے سمجھ میں آتا ہے مینسٹری آف لیبر ایک رانگ فل اکاؤنٹ کو ری ٹویٹ کرے باہ باہ ایک اچھے سمجھ دار دیش میں ایسا ہو ایمپوسیبل ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ دیش میں کچھ مانسک گڑھ بڑی چل رہی ہے ساڑھے تین سال سے اوپر ہو گیا میں ٹویٹر پہ نہیں ہوں نہ میرے آنے کا کوئی کوئی منشاہ ہے نہ کوئی کارن ہے میں بہت خوش ہوں اور میں بہت آشوست ہوں اور میں بہت خوش کے لیے یا بولتے ہیں ریشورنس in my life to be happy بات کان سے شروع ہوئی تھی سوشاند سنگھ راجپود کی مرڈر یا سوسائیڈ سے اور کون سے تچھے پندے آ چکی ہے مرے نام سے ایک پہلے بات ہوئی کہ بھارت میں سائیبر کرائم کی کوئی ویلیو نہیں ہے شرم آنے چاہے سائیبر پولیس کو شرم آنے چاہے میرے نام سے اتنے لوگ میرے نام سے کچھ بھی بھکواس کر رہے ہیں اکاؤنٹ ہم بند کرواتے ہیں پھر کھول جاتے ہیں ہم بند کرواتے ہیں پھر کھول جاتے ہیں there is nothing like سائیبر پولیس in this country ہمارے دیش میں وہ شرم کی بات ہے اور تھوکی بات ہے جب لیبر منسٹری اس بات کو نہیں سمجھ سکتی کہ سوڑن دگم ٹوٹر پہ نہیں ہے تو ایک عام آدمی سے میں کیا امید کروں کہ میں کسی کو بتاؤں گا کہ میں ٹوٹر پہ نہیں ہوں اور میں یہ گندگی کا کوئی حصہ نہیں ہوں آپ کے مدے ٹچے ہیں کسی بھی دیش کی پہچان اس کے مدوں سے ہوتی ہے ایک ٹچہ دیش ٹچے مدے اٹھاتا ہے اور آپ اس سے میں ٹچے بن پہ آ چکے ہیں تو مجھے پلیس آپ اس ٹچے بن سے دور رکھیں میں ٹوٹر پہ نہیں ہوں میرے نام سے کوئی بکواس کچھ بھی کریں تو اسے ری ٹوٹر نہ کریں مجھے بہت دکھ ہوگا مجھے کسی کے بربادی پہ خوشی نہیں ہوتی مجھے کسی کے بدنامی پہ خوشی نہیں ہوتی میرا لکش ہے میری لائف ایک سیلفی ہے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں میں کتنا اچھا ہوں میں کتنا برا ہوں میں اپنے آپ کو کیسے ایمبروڈ کرنا چاہتا ہوں یہ ہی میری اچھا ہے میری لائف میری سیلفی ہے پلیز آپ مجھے ڈسٹریکٹ نہ کیجئے اکی تھینکیو سو مچ